بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین بڑی خبر آپ کو دیں گے بڑی فیصلے حکومت نے کر لیا 81 قطر سے نئے قسط کا بھی آگاز کر دیا گیا اب 81 قطر سے آپ لوگ 17000 پر کی بھی امتاد حاصل کر سکتے ہیں 17000 پر کی امتاد آپ کیسے حاصل کریں گے سب سے پہلے میں آپ کو پروف دکھاؤں گا تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلی آئے کہ 17000 پر آپ کو کیسے حکومت دے رہی ہے 17000 کا یہ پروف دیکھیں اور اس کے بعد جا کر آپ لوگ ریجسٹریشن کروائیں پھر انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہاں پر مکمل جو انفارمیشن ہے وہ بھی ملے گی اور اس کے بعد آپ لوگوں کو یہاں پر امتاد بھی ملے گی امتاد حاصل کرنے کے لیے آپ کو اپلائی کرنا ہوتا ہے جب تک آپ اپنی درخواست جمع نہیں کرواتے اپنا کمیشن آختی کارڈ نمبر سینن نہیں کرتے یا کسی کورٹ پر نہیں بیجتے یا آپ مرکز پر نہیں جاتے یا ٹیم آپ کے پاس نہیں آ جاتی آپ کو امتاد نہیں ملتی تو اس لئے کوشش کیا کریں جب بھی حکومت کی جائلت سے کوئی سکیم آئے اس میں آپ اپلائی کریں اور یہاں سے امتاد حاصل کریں جو لوگ یہاں پر شامل ہو جاتے ہیں آپ جاتے ہیں حکومت ان کو تنہا نہیں چھوڑتی حکومت ان کو ڈیفرنٹ پروگرامز میں امتاد دیتی رہتی ہے سٹارٹ میں آپ نے دیکھا جب حکومت نے یہ پروگرام شروع کیا امران خان کے دور حکومت میں صرف ایک پروگرام تھا احساس امرجنسی کیش پروگرام اور احساس امرجنسی کیش پروگرام سے لوگ امتاد حاصل کر رہے تھے اور ان کو بارہ ہزار پر کی امتاد ملے تھی لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوا امران خان نے دیکھا کہ لوگوں کے حالات بہتر نہیں ہیں اور وہ مجبور ہیں تو ان کو مسکل بنیادوں پر امتاد کی ضرورت ہے تو امران خان کے دور حکومت میں احساس کفالت پروگرام کی بنیاد رکھی گئی اور احساس کفالت پروگرام سے لوگوں کو یہاں پر سپورٹ کیا گیا اور ان کے لیے سترہ ہزار تو نہیں ملے تھے البتہ ان کو چودہ ہزار اس وقت بھی مل گئے تھے اور چودہ ہزار پر کی جو امتاد ہے وہ حکومت ان کو مسلسل فراہم کرتی رہی تو اب جو نئی پالیسی ہے وہ سامنے آ چکی ہے نئی پالیسی میں بھی آپ لوگوں کو سپورٹ کیا جا رہا ہے یہاں پر بھی آپ لوگوں کو امتاد دی جا رہی ہے تو آپ نے اگر اس پروگرام کا حصہ بننا ہے تو کیسے بن سکتے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھیں دو پروگرام سے ایک پروگرام ایسا ہے جو کہ حکومت نے خواتین کے لیے مقتصد کیا ہے جس میں حکومت خواتین کو سترہ ہزار پر کی جو امتاد ہے وہ فراہم کرتی ہے سترہ ہزار پر کی جو امتاد ہے وہ آپ لوگوں کو کیسے دی جاتی ہے کہ حکومت آپ لوگوں کو کہتی ہے کہ خواتین جو ہے پہلے احساس کفالت میں اپلائی کریں جب وہ احساس کفالت پروگرام کا حصہ ہوتی ہیں یا ان کی احساس کفالت پروگرام کا حصہ ہوتی ہیں تو یہ جو پروگرام ہے یہ ماں اور بچے کے اسے امدلگ ہے تو ان کی پھر بنیادی صحت مرکز پر لے جا کر ریجسٹریشن کی جاتی ہے اور ہر مرلے پر بچے کے تمام جو براہلے کمپلیٹ ہونے تک ان کو ہر مرلے پر جو امداد ہے وہ حکومت دیتی ہے ایک ہزار پر کسی مرلے پر دو ہزار پر تو یہ والا بھی سین ہے لیکن اس کے آپ خود جو بنیادی صحت مرکز وہاں جا کر انفارمیشن آسل کریں پھر اپلائی کریں اس سے پہلے اپلائی کرنے کی آپ لوگوں کو ضرورت نہیں ہے اس کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک گرانہ تھا جس کو سترہ ہزار پر حکومت نے فراہم کیے تھے ان کو سترہ ہزار پر حکومت نے اس طرح سے اکاسی قدر سے فراہم کیے تھے کہ ان کو دو کسی سات اور سات ہزار کی جو کہ بی ایس بی پروگرام سے ملی اس کے بعد ان کا ایک بچہ زیر تعلیم ہے تو پندرہ سور پر اس کا مہانہ جو سماحی وظیفہ ہے وہ دو ماہ کا یہاں پر ان کو وظیفہ فرام کیا گیا جو کہ تین ہزار بنتا ہے تو اس طرح سے ٹوٹل سدرہ ہزار تک کی جو امداد ہے وہ حکومت کی جانب سے ان پروگرام میں بھی آپ کو دی جاری ہے اگر آپ لوگ بیزر انکم سپورٹ پروگرام میں ریجسٹریشن کروا لیتے ہیں تو یہاں سے بھی آپ کو یہ امداد مل جائے گی